موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں درکشہ شیب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے آج لائی ہوں میں آپ کے لئے چکن شاور مگے ریسپی اور اس کے ساتھ اس کا سپیشل ساوس شاور میں ایک میڈلیس کی دیش ہے اور بہت آسان اسے بن جاتی ہے بہت ہی ہیلتی ہوتی ہے ضرور ٹرائی کریے گا اور ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا چکن کو مارینیٹ کرنے کے لئے انگریٹنٹس نوٹ کر لیں میں نے لیے ہاپ کیچھی بونڈلیس چکن 1 ٹی بری سپونڈ ریڈ چیلی 1 ٹی سپونڈ گرم مسالہ 1 ٹی سپونڈ بلیک پیپر 1 ٹی سپونڈ سالٹ 1 کب یوگرٹ یعنی دہی 1 ٹی سپونڈ جنجر گرلک پیسٹ 1 ٹی سپونڈ وینیگر 1 تھر ٹی سپونڈ فوڈ کار اور 1 لیمین جوز ایک بڑے بال میں چکن لے کے پہلے میں ڈرائنگ کریٹس کرٹ کریں گے پھر دمام لیکوڈ کو اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر دمام مصالہ کو چگن میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ ایک جیسا ذائقہ آئے سکتے ہیں مصالہ مکس کرنے کے بعد اس کو میں ایک گھنٹی کے لیے مارینیٹ کے لیے رکھ دوں گی آپ اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں چکن مارینیٹ ہونے کے بعد میں نے لیا ہے یہ سیزننگ پین آپ نورمل پین بھی استعمال کر سکتے ہیں یا تاوہ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اس میں میں نے ٹو ٹی بل سپونڈ آئل شامل کیا ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی چکن چکن کو میڈیوم فریم پہ پکانا ہے تمام چکن کو پین میں ڈال دیں گے اس طرح سے اور اس کو ففٹین میٹر تک پکانا ہے یا جب تک اس کا بانی خوش نہیں ہو جاتا تو ہم کو یہ کھلا پکانا ہے رکھنا نہیں ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرے پلیز سبسکرائب ہے چینل اور پریس بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ کو ٹیسٹی گرافٹی کی ٹیسٹی سرے سبیز ملتی رہے چکن میں پانی خوش کھونے کے بعد اس کو ہم 5 منٹ کے لئے ڈھک کے پکائیں گے 5 منٹ کے بعد زبردستی شاور میں کی چکن تیار ہے اب شاور میں کی اسمبلنگ کے لئے ہم سیلٹ تیار کر لیتے ہیں سیلٹ کے لئے لئے ہے میں نے کیابیچ اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے کیرٹ ککمبر آئسپرک اس کو سب کو میں جیولین کر کر لوں گی آپ شاور میں کی سیلٹ کے لئے اونین اور بیٹ روٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح جیولین کٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کلر فول سے سیلٹ تیار ہے میں نے آلگ سے جیلپین اور آلیف تیر کٹ کر رہے ہیں اگر کسی کو پسند ہے تو وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں ہومیٹ پیٹا بریٹ یوز کر رہی ہوں آپ ریڈی میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس پیٹا بریٹ کی ریسیپی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی ابھی بہت لیندھی ہو جاتی ریسیپی اب میں اس میں آپ کو سکھا رہی ہوں سپیشل ساوز شاور مکا اس کے لئے انیگریڈینٹس ہیں سیسام اسیٹ یعنی کیسا فیت تیل 2 تی بل سپون 1 تی سپون بلیک پیپر 1 تی سپون سوڈ 1 تی سپون آریکانو 5 کارلک 2 تی بل سپون لیمون جو 2 تی سپون آلیو آئل 1 تی سپون وینیگر 1 فورت کپ یوگرٹ 1 half کپ مایونیز ان سب کو میکس کر کے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اتنا تھک سا سوز تیار ہو جائے گا اس میں میں نے کوئی پانی آر نہیں کر رہا ہے یہ ہمارا سیکنڈ سٹیپ تا اب ہم شاوارما کو اسمبل کریں گے اور اس کے لیے میں نے تھوڑا سا کیچپ بھی لیا ہے آپ اس میں گرین چٹنی بھی یوز کر سکتے ہیں گرین چٹنی کی ریسپی میں ڈسکریپشن بکس میں ڈال دوں گی تو دیکھ دیے گا سب سے پہلے میں نے بٹر پیپر رکھا ہے اس کے بات پیٹا بریٹ اس کے بعد اس میں میں نے ڈالیا ہے ٹو ٹی بی سپوز سوس سوس کو اچھی طرح سے بریٹ پر بھیلا لینا ہے اور اس کے بعد میں نے ایڈ کریے اس میں چکن اور سیکنڈ ہے سیلیڈ سیلیڈ اچھی طرح سے زیادہ ڈالنا ہے اور لاس میں میں ایڈ کروں گی اس میں کیچپ آپ چٹنیاں بھی یوز کر سکتے ہیں یا رائتہ یوز کر سکتے ہیں اس میں یا صرف مائیوں نے اس بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے پھول کر دینا ہے اور یہ ہمارا شاور مردی ہے پیس ضرور ٹرائے کریے گا ریسیٹی پسند آئے تو آگے ضرور شیئر کریے گا تینکیو سو مچ آل مائی ویور سن سبکرابر کو لائک مائی ویڈیو آل مائی ویڈیو آل مائی ویڈیو آل مائی ویڈیو مائی ویڈیو